ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز یہ رسطہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے اکشا اور نیتک دونوں لوگ کار سے چل جاتے ہیں باقی سب لوگ بھی کار سے ادھر دیبیانی جی گھر میں رو رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں میری بیٹے کو کتنا برا لگ رہا ہوگا اسے وہ کتنا رکھنا چاہتا تھا میں نے ان کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا ہے میں جانتی ہوں ادھر ہم دیکھیں گے نائرہ کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ڈگو اور باقی سبھی لوگ ہسپیٹل میں ہیں تبھی نیتک آ جاتا ہے کہتا ہے کہ نائرہ بیٹا جاتا تو چوٹ نہیں لگی نائرہ کہتی ہے پتہ نہیں لیکن بہت درد ہو رہا ہے پاپا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں درد ہو رہا ہے تبھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ادھر اکشرا کہتی ہے بیٹا دھیان رکھا کر رہی یہ سب ہوا کیسے تبھی نائرہ کہتی ہے وہ میں آئس کریم کھانے گئی تھی نا وہاں پتہ سے کسی نے ٹکر مار دی ادھر نائرہ کہتا ہے کہ نقش میں نے کتنی بات تم سے کہا ہے کہ اپنی بہن کا دھیان رکھا کرو جب بھی اسے لکے جائے کرو ادھر نقش بتاتا ہے کہ وہ ہم لوگ باپا جائی رہتے دوسرے سوٹ کٹ راستے سے لیکن نائرہ کا من کرنے لگا اور اسی لئے ہم نے وہاں پر کھول شاپ پر روکا کہ وہ آئس کریم کھانے گاڑی والے نے ٹکر مار دی اور ادھر نائرہ نقش کو ڈاٹتا ہے کہ تمہاری بجے سے آج نائرہ کے چھوٹ لگ گئی تم بہت لاپربہ ہو تب ہی باقی لوگ کہتے ہیں تم اسے کیوں مار رہے ہو ادھر نانا جیس کے کہتے ہیں اسے کیا پتہ یہاں کی روٹ کے بارے میں آگے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر آ جاتے ہیں تب ہی نائرہ دکٹر سے پوچھتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اور کوئی ہڈی نہیں ٹھوٹی ہے پہلے والا فریکچر اسی پر چھوٹ آ گئی ہے بس لیکن دوبارہ ایسا ہوا ایسے لئے آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جیادہ مومنٹ نہ ہو اور جو میڈیسن دی ہے بس وہ سب کھائیں گے گا بس مومنٹ کا دھیان رکھے گا اگر جیادہ لاپربہ ہی کری تو ان کا ہاتھ دیڑا ہی چھوٹ جائے گا تو انتی نائرہ رونے لگتی ہے کہتی ہے پاپا میرا ہاتھ دیڑا ہو جائے گا کیا تبی نیتی کہتا ہے نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوگا تمہارے ہاتھ کو ڈاکٹر نے کہا ہے نا ہم دھیان رکھیں گے اچھے سے اور کوئی مومنٹ نہیں ہونے دیں گے اچھے سے دھیان رکھیں گے تو سب جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا اور تبی وہاں پر بھاوی ماں آ جاتی ہے بھاوی ماں کہتی ہے نائرہ بیٹیا کیسے ہو تم تبی نائرہ اپنی دادی کے گلے لگ جاتی ہے کہتی ہے دادی ماں دیکھو نا بہت یہ کیا ہو گیا چھوٹ لگ گئی وہ تو آپ نے میری ٹیکہ لگا کے مجھے بلیس کیا تھا اسی لئے کم چھوٹ لگی ہے ادھر یہ لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب ناٹک کیا ہوا ہے اور باقی لوگ بہت ہی سیڈ ہوتے ہیں اور ادھر نائرہ کہتی ہے کہ دادی آپ کی بلیس کی وجہ سے اور تبیہ مچتی کہتی ہے اور آپ کی تو ٹکٹ دینا نائرہ دیتی پھر آپ لوگ اب کیسے جاؤ گئی وہ تو کینسیل ہو گئی اور میس بھی تو ہو گئی ہے تبی نائرہ کہتی ہے کہ پاپا اب دوسری کرالو تبیہ پاپا کہتی ہے اس کے نئی بیٹا نئی کرائیں گے ڈاکٹر نے منع کیا نا مومنٹ کرنے کو تبیہ یہ بات سنگئے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کہ اب یہیں رہیں گے آگے ہم دیکھیں گے ادھر باقی لوگ بھاتے کر رہے ہوتے ہیں باہر ادھر ناکش سیاش انانیا یہ کہ ہم لوگ نے جو پلان بناتے ہیں سیکسپل رہا اور ادھر نائرہ بڑے ایکٹنگ کر رہی ہے یہ بات سن لیتا ہے شور ہے یہ لوگ منع کرتے ہیں مامو آپ بتائیے گا مت کسی کو ماما پلیس تب ہی نیتی کہا جاتا ہے کہتا ہے کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا اور آپ نے ڈاکٹر سے بات کری تب ہی شور ہے کہتا ہے ہاں بات کر لیے پر جلدی ڈسچار مل جائے گا آگے آپ دیکھیں گے ادھر ناکش سنجو کو تھینکیو بولنے کے لیے فون کرتا ہے تب ہی سنجو کہتی ہے تھینکیو کوئی جرورت نہیں بس میں یہاں پر بہر رہ رہی ہوں اور جانا چاہتی ہوں جلدی سے کوئی اچھا سا ریجن بتاؤ نہیں تو میں چلی جاؤں گی کر لی تب ہی ناکش کہتا ہے نہیں روت تو نہیں جائے گی میں جلدی سے کچھ سوچتا ہوں آگے آپ دیکھیں گے ادھر شور ہے اور نیتی دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی نیتی کہتے ہیں کہ شور سچ سچ بتائیے دادو سب ٹھیک ہے نا کچھ سیریس تو بات نہیں ہے نا ادھر شور ہے کہتا ہے کچھ نہیں ہوا ہے سب ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں تب ہی اکشرا آجاتی ہے کہتی ہے کیا ہوا وہاں سب باہر کتنے پریشان ہیں سب ٹھیک تو ہے نا ابھی شور دادو کہتے ہیں کہ نیتی جماعی صاحب آپ ہی بتا دیجئے ان کو جو اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہی اکشرا کو آپ بتا دو ادھر اکشرا اور نیتی دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تو جا رہے تھے پتہ نہیں بھگوان کی کیا مل جی ہے اور اب ہم گھر کیسے جائیں گے بھابی ماں میں بھابی جی کیا رکھ لوں گی ویسے بھی انہیں مجھ سے جیادہ پرابلم ہے وہ رو جو مجھے دیکھیں گے تو تب ہی نیتی کہتا ہے تو آپ ایسی کیوں سوچ رہی ہیں اکشرا دوسری طریقے سے سوچے رہا اگر بھگوان نے سوچا ہے تو کچھ سوچا ہی ہوگا اچھا آگے آپ دیکھیں گے ادھر نائرہ بیڈلیٹی ہوئی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر چھوٹی ماں اور نانی اس کی دونوں لوگ جیوز دے رہی ہوتی ہیں کئی فل فروٹ کھلا رہی ہوتی ہیں ادھر دادی کہتی ہیں کہ جیوز پی لیں تب ہی نائرہ کہتی ہیں نہیں مجھے نہیں پینا آئے گی اور تب ہی نانی کہتی ہیں لوگ بیٹا فل فروٹ کھالو اور تب ہی کہتی ہیں بیٹا نندری سے کہ جب باہر دیکھ رہا کوئی چاکو ہے اب ادھر چاکو دیکھنے جاتے ادھر مسٹری بہت سارے چاکو لے آتی ہیں کہتی ہیں یہ لیجئے تب ہی دادی کہتی ہیں بیٹا میں نے منہ کہنا آپ کو کسی کے ہیلپ کرنے کو تب ہی مسٹری کہتی ہیں میں تو بس ہیلپ کر رہی تھی اور سب ہنسنے لگتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے ادھر ادھر دگو انانیا یشا جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹے ہوتے ہیں سوستے ہیں کہ ادھر نائرہ کو چڑھاتے ہیں تب ہی کہتا ہے کہ ماما کو سب کچھ پتا چل گیا اب وہ ٹکٹ پاپس سے کرا رہے ہیں نائرہ یہ بات سنکہ چیک پڑتی ہے اور کہتی ہے ماما میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں سوری بھی کہنا چاہتی ہوں وہ پاپا کو بھی آپ بول دینا آپ ڈانٹو گے تو نہیں تب ہی اکشہ کہتی ہے بتاؤ نا بیٹا کیا ہوا تب ہی نقش کہتا ہے اس آرے میں آرے میں کچھ نہیں کسی کو پتا ہے تب ہی نائرہ کہتی ہے سوری ماما آگے ہم دیکھیں گے ادھر نامن نائتک سے گلے مل جاتا ہے کہتا ہے نائتک بھئی آپ پتا ہے میں بہت ہی خوش ہوں اس سمیں تو میں کچھ کہہ نہیں پایا تھا بھاوی ماں کی بچے سے لیکن آپ باپس آگئے تو میں بہت جیدہ خوش ہوں تب ہی نائتک کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے پیچھے سے تم نے بہت اچھے سے سب کو سمالا ہے کاروبار بھی اور گھر بھی تب ہی نامن کہتا ہے سب آپی سے سیکھا ہے بھائی تب ہی فون آ جاتا ہے نامن کے پاس اور نامن تھوڑا پریشان ہوتا ہے کسی پرابلم کو لے کے سنسا کسی کی ہیلپ لینی پڑے گی اور وہ نائتک کی طرف دیکھتا ہے آگے ہم دیکھیں گے ادھر اکشرا کے مائکے میں سب ہی لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی شورد کہتا ہے کہ نائرہ بلکل ٹھیک ہے کیوں ہے نا انانیا انانیا کہتی ہاں تب ہی برشاہ انانیا کو دیکھنے لگتی ہے کہتی ہے تم مسکرہ کیوں رہی ہو تب ہی انانیا کہتی کچھ نہیں ایسے ہی اس کے پر نائرہ کا فون آ جاتا ہے اس کا حال چال پوچھنے لگتی ہے ادھر آشری کہتی ہے میں لڑڈو کوپال کے لئے ان کا فیوریٹ بھوک بناتی ہوں کھیر پوڑی ادھر آپ دیکھیں گے نائرہ کو گھر لے آتی ہیں دادیوں باقی سب لوگ بھی گھر آ جاتے ہیں ادھر چھوٹی ماں کہتی ہیں اکشرا اور نیتی کہ میں آتی اتاروں گی پیسلی بات تو رہی گیا تھا تو فرنڈز ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکی پرنڈز با با